دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم ہو جائے گا کہ کسی نے آپ کو ویڈسیپ پر بلوک کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے پتہ ہے کہ ہمیں دو چار چیزیں بتا ہوتی ہیں اور ہم مونی کو دیکھ کے کبھی خوش فہمی پیدا کر لیتے ہیں کہ نہیں یار میں ویڈسیپ پر بلوک نہیں ہوں اور سم ٹائم ہم ویڈسیپ پر بلوک نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں دو چار چیزیں بتا ہوتی ہیں ہم وہی ذہن میں راکھ کے سوچ لیتے ہیں کہ یار اس نے مجھے ویڈسیپ پر بلوک کر دیا اچھا ہے یہ اگلا بندہ اگلے بندہ جو ہے وہ اس کا انٹرنیٹ نہ آ رہا ہو یا کوئی اور پروبلم ہو تو میں آپ کو سو فیسر طریقہ بتاتا ہوں جسے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو ویڈسیپ پر کسی نے بلوک کیا ہوا یا نہیں اس کے علاوہ ایک لوگوں کو بہت زیادہ کنفیزن ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ویڈسیپ پر بلوک کیا تو اس کا اباؤوٹ سیکشن ہمیں شو ہوتا ہے کہ نہیں اباؤوٹ پتہ نا جدہ لکھا ہوتا ہے یہ ہے دیر ایم یوزنگ ویڈسیپ بیزی یہ وہ تو اگر کوئی بلوک کر دے تو ہمیں وہ شو ہوتا ہے کہ نہیں یہ بڑی کنفیزن ہے تو ویڈیو کے انڈ پر آپ کی یہ کنفیزن بھی دور کرتا ہوں اگر فلا ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں میرا نام ہے اس نے انسیدو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے انسیدو یوٹیوب چینل تو سب سے پہلے جی آپ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ بھی ہے نیو یوٹیوبر ہوں آپ کی سپورٹ چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اچھا میں آپ کو کچھ نہ سمٹمز بتاتا ہوں جسے ہمیں بتا چلتا ہے کہ اگلے بندے نے ہمیں ویڈسیپ پر بلوک کیا ہوا یا نہیں سب سے پہلا کیا ہے آپ اسے میسیج کرو گے سنگل ٹک ہوگا جتنے مردی میسیج کر لو سنگل ٹک ہی آئے گا ڈبل ٹک نہیں آئے گا اگر ڈبل ٹک یا بلو ٹک ہو جاتا ہے اس کا مطلب آپ لوک نہیں ہوں اچھا یہ ہو گیا ایک دوسرا بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی اسے کال کرو گے نا یہ دیکھو یہ میں نے کال کی اب میں جتنی مرضی دیر اس کو کال کروں یہاں پہ کالنگ ہی لکھائے گا رنگنگ نہیں لکھائے گا جتنی مرضی میں اس کو کال کرلوں یہاں پہ مجھے رنگنگ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا دکھائی نہیں دے گا صرف کالنگ کالنگ ہی دکھائی دے گا تو ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوک ہیں اگر یہاں پہ آپ کو رنگنگ نظر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوک نہیں ہیں ایک ہور بتاتا ہوں کہ آپ کو ڈی پی وغیرہ شو ہو رہی تھی تو اب اچانک جو ڈی پی ہے وہ گلو ہو گئی ہے ٹھیک ہے ڈی پی آپ کو شو نہیں ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی پی جو ہے وہ اب شو نہیں ہو رہی ہے پہلے مجھے ڈی پی شو ہو رہی تھی اب ڈی پی نہیں شو ہو رہی ہے اچھا جی نیکسٹ اب میں آپ کی کچھ کنفیوجن دور کرتا ہوں دیکھیں اگر کسی نے آپ وٹس ایپ سٹیٹس لگایا ٹھیک ہے آپ کے بلوگ ہونے سے پہلے آپ نے وٹس ایپ سٹیٹس اس کا سین کا کر لیا اب اس نے آپ کو بلوگ کر لیا تو آپ ابھی اس کا ورڈ سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بلوگ ہیں آپ تب بھی اس کا ورڈ سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اگر اس نے پہلے آپ کو بلوگ کرنے سے پہلے لگایا اور آپ نے ورڈ سٹیٹس دیکھ لیا اچھا جی اچھا جو کنفیوجن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابا Smile section شو ہوتا ہے کہ نہیں اب دیکھیں یہ کنٹیکٹ نے مجھے کنفرم سو فیصد بلوک کیا ہوئے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو اباؤٹ سیکشن ہے وہ مجھے شو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو بلوک کر دے تب بھی اس کا اباؤٹ سیکشن جو ہے وہ شو ہوتا ہی ہوتا ہے اچھا اب میں آخری طریقہ بتاتا ہوں جسے آپ کو سو فیصد کنفرم ہو جائے گا کہ آپ بلوک ہے یعنی آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے ان تھری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے نیو گروپ پہ کلک کرنا ہے اس کنٹیکٹ کو ایڈ کرنا ہے جس پہ آپ کو شک ہے کہ اس نے مجھے بلوک کیا ہوئے یعنی اور ادھر سے آگے جانا ہے اس گروپ کا کوئی بھی نام رکھ دینا ہے جیسے کہ سوری ٹھیک ہے لیٹس سپوس یہ دیکھیں جی اور اس کو یوں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں کود نوٹ ایڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گروپ میں وہ بندہ جو ہے ایڈ نہیں ہوا صرف میں ہی ہوں گروپ میں تو یہ سو فیصد کنفرم ہو جاتا ہے کتنے پارٹی سپینٹ ہے ایک ہی تو اس سے سو فیصد کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کنٹیکٹ نے ورڈس ایپ پہ بلوک کیا ہوا ہے اگر آپ گروپ میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو سو فیصد بلوک نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو ان طریقوں سے آپ ایزیلی پتہ لگا سکتے ہیں آپ ورڈس ایپ پہ بلوک ہے یعنی آپ سے دوستو آپ کو ویڈیو پہ سندہی ہوگی ٹھینکیو